السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہم نے لاسٹ جتنے بھی ویڈیوز بنائی ہیں اس کے اندر کرمنالوجی کے حوالے سے کرمنالوجی کے اندر ہم نے کرمنالوجی کے کونسپس، کرائم کے کونسپس اور اس کے علاوہ کرائم اینڈ کرمنالز کے کونسپس کو ہم نے کلیر کر لیا اب جو ہم نے پڑھنا ہے آگے وہ پڑھنا ہے تھیوریٹیکل پرسپیکٹیوز آف کرائم اینڈ کرمنالز اگر آپ کو یہ والا ٹاپک اچھے سے سمجھ آ جاتا ہے تو انشاءاللہ آپ کو پوری کرمنالوجی بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گی تو آپ پلیز اس کو اچھے سے سمجھ لیں اور اپنے مائنڈ میں اس چیز کو بٹھا لیں کہ یہ وہ ٹاپک ہے جو آپ کو پورا سلیبس کرمنالوجی کا کور کروا دے گا ہم نے اس کے اندر جو سب سے پہلی چیز پڑھی تھی وہ اپنے ذہن میں دوبارہ سے لے کے آ جائیں کہ ہم نے پڑھا تھا کہ کرمنالوجی ایز ای سبجیکٹ ڈیل کرتا ہے کن چیزوں کو کرمنال ایکٹس کو کرمنالز کو اور کرمنالز کو کس طریقے سے پنش کیا جانا چاہیے کرائم کے ڈیفرنٹ ایسپیکٹس کیا ہیں ڈیٹینشن اور پریونشن آف کرائم کیا ہے اور افینڈرز کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے ایفیکٹیونیس آف کرمنال جسٹس سسٹم کو ان چیزوں کو ہم پڑھتے ہیں کس میں کرمنالوجی میں اب پوری کرمنالوجی اس کے اردگرد گھومتی ہے اسی طریقے سے جو کرمنالوجی کے سکولز ہیں کرمنالوجی کے جو تھیریز ہیں وہ انہی چیزوں کو ڈسکس کرتی ہیں سکولز آف کرمنالوجی اگر ہمیں سمجھ آ جاتے ہیں تو پھر ہم کرمنالوجی کل تھیریز کو سمجھ لیتے ہیں اور اگر ہم کرمنالوجی کل تھیریز کو سمجھ جاتے ہیں تو ہمیں پوری کرمنالوجی سمجھ آ جاتی ہے تو جو سکولز آف کرمنالوجی ہیں وہ اسٹیبلش ہوئے تھے ایٹیند اور نائنٹیند سینٹری کے درمیان اس کے اندر ہم لوگوں نے جو پڑھنا ہے آگے ڈیفنٹ سکولز کو اس سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ارلی سکول آف کرمنالوجی کیا تھے وہ تھے پری کلاسیکل سکول آف تھوٹ کلاسیکل سکول آف تھوٹ نیو کلاسیکل سکول آف تھوٹ اور پوزیٹیف سکول آف تھوٹ ان کرمنالوجی جب ہمیں یہ چیزیں سمجھ آ جائیں گی تو پھر ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ crime causation کیا ہے جب ہمیں crime causation سمجھ آ جائے گا تو پھر ہمیں یہ چیز سمجھ آ جائے گی کہ biological theories کیا ہیں sociological theories کیا ہیں اور psychological theories of crime causation کیا ہیں تو آپ کو سب سے پہلے جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ سکول آف تھوٹ کا concept کیا ہے سکول آف تھوٹ کیا ہوتا ہے آپ جیسے اسلام ہے ہمارا ہم سب مسلم ہیں تو ہم سب کا جو subject ہے وہ اسلام ہے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا اس کے اندر ڈیفرنٹ علماء نے ڈیفرنٹ ترکی سے اسلام کی ڈیفنیشن کی ہے اور اس کے عراقین کو لوگ جیسے مثال کے طور پر بریلوی ہیں دیوبند ہیں اہلِ حدیث ہیں اہلِ تشیہ ہیں یہ سب کیا ہیں یہ بیسیکلی سکول آف تھوٹس ہیں کہ اسلام کی ڈیفنیشن کس طرح سے کی گئی ہے اسلام کی ڈیفرنٹ تھیوریز کو کس طرح سے دیا گیا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ دیوبند ایک سکول آف تھوٹ ہے اسی طریقے سے اہلِ تشیہ ایک سکول آف تھوٹ ہے کس کو لے کے اسلام کو لے کے اسی طریقے سے اہلِ حدیث ایک سکول آف تھوٹ ہے اسلام کو لے کے اب یہ سارے ہی مسلم ہیں ٹھیک ہے لیکن انہوں نے جن چیزوں کو اپنایا ہے وہ ڈیفرنٹ پرسپیکٹیوز میں اپنایا ہے آدھر وائز بگ کی سب کے سب جو ہیں یہ لوگ یہ سارے مسلمان ہیں اور اسلام کی روح سے ہی آگے چلتے ہیں تو ان کا مین سبجٹ کیا ہے اسلام اسی طریقے سے پری کلاسیکل سکول آف تھوٹ کلاسیکل سکول آف تھوٹ نیو کلاسیکل سکول آف تھوٹ اور پازیٹیو سکول آف تھوٹ جو ہیں یہ ڈسکس ایک ہی چیز کو کرتے ہیں کہ اس کو سائیکالوجی کو ڈیفرنٹ پرسپیکٹیوز میں ہم آگے چلتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ crime کو کس طرح سے ڈسکرائب کرتے ہیں ڈیفرنٹ لوگ ڈیفرنٹ سکول آف تھوٹ کے لوگ crime کو کس طریقے سے ڈسکرائب کرتے ہیں تو سب سے پہلی اس کے اندر جو ہے وہ ہے پری کلاسیکل سکول آف تھوٹ پری کلاسیکل سکول آف تھوٹ کیا تھا اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو کیا سمجھنا ہے کہ پری کلاسیکل سکول آف تھوڑ وہ سکول آف تھوڑ ہے جو کلاسیکل سکول آف تھوڑ سے پہلے تھا کلاسیکل سکول آف تھوڑ وہ تھوڑ ہے جس کے اندر کرائم کو سائنٹیفکلی ڈسکس کیا گیا لیکن پری کلاسیکل تھوڑ سکول آف تھوڑ کے اندر کرائم کو سائنٹیفکلی ڈسکس نہیں کیا گیا تھا ٹھیک ہے تو پھر کیا تھا وہاں پہ وہاں پہ ایسا تھا اس دور میں جب پری کلاسکل سکول آف تھا تو اس کے اندر یہ تھا کہ ہم لوگ اس کو ڈومنالوجیکل سکول کہا کرتے تھے ڈومنالوجیکل سکول آف تھا کے اندر کیا ہوتا تھا پری کلاسکل سکول آف تھاڈ کو ہم ساتھ میں کیا کہتے ہیں ڈومنالوجیکل سکول آف تھاڈ یہ کب آیا تھا یہ سیونٹین سینچری کے اندر آیا تھا یورپ کے اندر اس سکول مطلب سکول آف تھاڈ بیسیکل کیا تھا کہ اس وقت اس کی سکول آف تھوڑ کی آپ کو تھیریز پیش کی گئی تھی اور لوگ اس کو مانتے تھے وہاں پہ سب کچھ جو بھی تھا کرائم کے حوالے سے جو بھی ڈسکشن ہوتی تھی اس میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اگر کوئی شخص کوئی کرائم کر رہا ہے تو وہ بیسیکلی کچھ سپیرچول طاقتوں کی وجہ سے کر رہا ہے ادھر وائز انسان کا کسی کرائم کے اندر کچھ لینا دینا نہیں ہے اس کے اوپر تو کوئی بدروہ آگئی ہے یا کسی جن کا سایہ آگیا ہے اس ویعے سے یہ کرائم کر رہا ہے وہ یہ نہیں مانتے تھے کہ بھئی کرائم انسان خود سے کرتا ہے اس کی اپنی پلاننگ ہوتی ہے وہ اس چیز کو نہیں مانتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو کرائم ہے یہ انسان نے اپنے شعور میں نہیں کیا اپنی دانست میں نہیں کیا اس کے اوپر کوئی بری رہو کا سایا ہے اور اس کو ایول پاورز جو ہیں وہ انفلوینس کر رہی ہیں تب جا کے یہ کرائم کر رہا ہے تو یہ کیا کیا کی تھیوریز تھیں یہ پری کلاسیکل سکول آف تھوڑ کی تھیوریز تھیں اس وقت جو ان کا دین تھا مذہب تھا وہ ایک پیک لیول تھا اور فور ایکسیمپل میں آپ کو چھوٹی سے ایکسیمپل دیتا ہوں آج کے دور میں بھی اگر کوئی شخص اس کو فٹس پڑھنے شروع ہو جائیں تو ہم اس کو لے کے جاتے ہیں کسی پیر کے پاس اور پیر ہمیں یہ نہیں بتاتا وہ پیر صاحب کے بھائی جو اس بندے کو کوئی ساکالوجیکل پرابلم ہے یا کوئی اور بیالوجیکل پرابلم ہے وہ یہی کہتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی چڑیل آگئی ہے یا ایکس وائز ایڈ جن آگئے ہیں اس کے اوپر تو وہ کیا کرتا ہے اس کو تعویز گنڈا کرتا ہے ایون کے کچھ جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا اسے مارا پیٹا بھی جاتا ہے کیوں جی تاکہ جنہوں کو بھگایا جا سکے ٹھیک ہے تو اس کے اندر کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پری کلاسیکل سکول آف تھوٹس کو ماننے والے ہیں آپ کو ہاپ فولی آئیڈیا آگیا ہوگا کہ پری کلاسیکل سکول آف تھوٹ کیا ہے اس کے اندر سپریم پاور جو ہے نا ان کا ماننا یہ تھا کہ کوئی سپریم پاورز ہیں جو انسان کو کنٹرول کرتی ہیں تو اس کے اندر اس کے اندر کرمنالیٹی کو کیا کہتے تھے کہ یار انسان کے جو مورلٹی کا سنس ہے نا وہ کام کرنا چھوڑ گیا ہے بیکاوز آف ورڈ بیکاوز آف دوز سپریم پاورز اور دوز ایول انفلوینسز ٹھیک ہے تو اس کا جو اس کے اندر اگر اس کو دیل کیا جاتا تھا اس کرمنال کو تو وہ یہ سوچ کے دیل کیا جاتا تھا کہ چونکہ اس کو کبھر سپریچول پاورز ہیں تو اس کو ہارشر پنشمنٹس دی جائیں گی بیوٹل پنشمنٹس دی جائیں گی جن کے نتیجے میں یہ شخص جو ہے اس کے اوپر سے جو بدروح ہے اس تکلیف کو برداشت نہیں کر پائے گی اور نکل جائے گی اب اس قسم کے ٹارچر کے اندر اس کی ڈیٹس بھی ہو سکتی تھی یا اپنے کسی جسم کے آزا سے محروم ہو جاتا تھا اور اس کے اندر ایک اور طریقہ بھی اڈاپٹ کیا جاتا تھا پری کلیسکل سکول آف تھوٹ کے اندر کہ وہ پنشمنٹ کا کسی بھی کرمنل کی کہ اس کے اندر اگر کوئی کرمنل ہے تو اسے کہتے تھے کہ ٹھیک ہے تم سے یہ ایکٹ ہوا ہے تم اپنے بے گناہی ثابت کرنا ہے تو آگ کے اندر سے گزر کے دکھاؤ یا کھولتے ہوئے تیل کے اندر جاؤ اگر تم نے کرائم نہیں کیا ہوگا تو پھر تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا تو اس قسم کی پنشمنٹس وہاں پہ ہوا کرتی تھی ہوفولی آپ کو پری کلیسکل سکول آف تھوٹ سمجھ آ گیا ہوگا اب اس کے اندر کوئی سائنٹیفک وجوہات نہیں بتائی جاتی تھی کوئی ریسرچ بیس کوئی چیز نہیں بتائی جاتی تھی کہ کرائم کیوں ہوتا ہے یا کیوں نہیں ہوتا ہے اس پری کلیسکل سکول آف تھوٹ کو ریجیکٹ کر دیا ایک نئے سکول آف تھوٹ نے آ کے وہ نئے سکول آف تھوٹ کیا تھا وہ نئے سکول آف تھوٹ تھا کلیسکل سکول آف تھوٹ تو کلاسیکل سکول آف تھارٹ نے کیا کیا اس کی جو اپروش تھی وہ کیا تھی کلاسیکل تھیوری تھی سترہ سو چونسوٹ کے اندر یہ کلاسیکل سکول آف تھارٹ کی تھیوریز آنے شروع ہی سیزر بیکیریا جو ہے وہ ان کا کرمنالوجی کے حوالے سے بہت نام ہے اور انہیں فاظر آف کرمنالوجی مانا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے ہی کرمنالوجی کی بیسکس کو رکھا فاؤنڈر ہیں وہ اس کے تو انہوں نے تھیوریز پیش کی انہوں نے ایک بک بھی لکھی اس بک کے اندر انہوں نے یہ سب کچھ بتایا کہ جو پری کلاسیکل سکول آف تھارٹ ہے وہ اس کی جتنی بھی تھیوریز ہیں وہ کرائم کو لے کے بلکل ٹھیک نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ جو پنشمنٹ ہے وہ ڈیٹرینٹ ہونی چاہیے ریٹریبیوشنل نہیں ہونی چاہیے ریٹریبیوشنل پنشمنٹ کونسی ہوتی ہیں جن کے اندر آپ کو بدلہ دینا پڑتا ہے ٹھیک ہے انہوں نے آکے آپ کو جو ایک نیا سسٹم انٹریڈیوز کروایا کرائم کو پڑھنے کے حوالے سے وہ کیا تھا انہوں نے بتایا کہ جو پری کلاسیکل سکول آف تھارٹ ہے نا اس کی جتنی بھی زمچنز ہیں وہ غلط تھا انسان جو ہے وہ اگر کوئی بھی کرائم کمٹ کرتا ہے تو وہ کرائم اپنی فری ویل کے ساتھ کرتا ہے اس کا اپنی خواہش ہوتی ہے وہ سب سمجھتا ہے کہ میں نے کرائم کیوں کیا ہے اور میں کیوں کر رہا ہوں اسے معلوم ہوتا ہے اور وہ کرائم کرتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کرائم کرنے کے بعد مجھے کون سے کونسیکوینسیز بھگتنے پڑیں گے اسی پری کلاسیکل تھارٹ نے ہیڈونیزم کی تھیوری دی ہیڈونیزم کی تھیوری کیا تھی کہ انسان پرسیز فری ویل این ایک ایس پر دیر پلائر این پین اسے پتا ہوتا ہے فر ایک زیمپل ایک بندہ ہے اس نے یہ ایک زیمپل ہے کہ ایک بندہ ہے جس نے ایک کروڑ اوپے کی چوری کی اور بدلے میں اسے یہ پتا ہو کہ چلو یار دس تھپڑی پڑیں گے نا تو دس تھپڑ پڑ جائیں گے لیکن ایک کروڑ روپے تو آ جائے گا تو اسے یہ بہت کلیر پتا ہے کہ دس تھپڑ پڑیں گے لیکن ایک کروڑ روپے آ جائے گا ایک کروڑ روپے اس کا پلائر ہے اور تھپڑ جو ہے وہ اس کا پین ہے تو وہ سب کچھ کلکولیٹ کر کے ہی کرائیم کرتا ہے اس تھیوری فوکسڈ اون کرائیم اونلی بٹ اگنورد دا فرسٹ افینڈر اور دا ہیبیچول افینڈر سو دس تھیوری واس کرٹیسائز بیسکلی ہوا کیا اس تھیوری کے اندر جو دسکشنز ہوئیں اس کے اندر صرف کرائیم اور کرمنل کو لے کے ایک ڈسکس کیا گیا کہ کرائیم کوئی شخص کیوں کرتا ہے اس کو اپنی مرضی سے کرتا ہے یا سپیورچول پاورز اس سے کرواتی ہیں کرائیم کو اس چیز کو صرف ڈسکس کیا گیا ہے اس کے اندر اور پھر اس کی پنشمنٹ کو بتایا گیا اور ساتھ میں یہ کہا گیا کہ پنشمنٹ آف کرائیم مطلب جتنا سیریس کرائیم ہوگا اتنی سیریس پنشمنٹ ہوگی مزید کچھ نہیں سوچا گیا لیکن جب نیو تھیوریز آئیں تو انہوں نے اس تھیوری کو ریجیکٹ کر دیا انہوں نے کہا کہ انسان صرف اپنی جو فری ویل ہے اس کی وجہ سے ہی کرائیم نہیں کرتا اور بھی بہت ساری ریزنز ہوتی ہیں کرائیم کرنے کی اس نے کہا کہ تورچر جو ہے نا وہ این اپرپریئٹ ہے تورچر نہیں کرنا چاہیے کسی بھی کرمنل کو اس کے بجائے کیا کرنا چاہیے اس کو جوڈیشری کے سامنے پیش کرنا چاہیے اور پھر جوڈیشری جو فیصلہ کرے اس کا وہ ہی اس کو پنشمنٹ ملنی چاہیے لیکن فیزیکلی تورچر نہیں کیا جانا چاہیے تو یہ شیزر بکیریہ نے کلاسیکل سکول آف تھارٹ کے اندر یہ سب سمجھایا اور اس کے حوالے سے تھیریز تھی وہ کون کون سی تھیریز تھی وہ ہم اپنے آگے تھیریز والے چپٹر میں پڑھیں گے انشاءاللہ ہوفولی آپ کو کلاسیکل سکول آف تھارٹ اور پری کلاسیکل سکول آف تھارٹ ان دونوں کی سمجھ آگئی ہوگی پری کلاسیکل سکول آف تھارٹ وہ سکول آف تھارٹ تھا جس کے اندر یہ بلیف رکھا جاتا تھا کہ انسان اپنی مرضی سے کرائم نہیں کرتا اس کو کرائم کرنے کے لئے کچھ سپر نیچرل قوتیں ہوتی ہیں جو مجبور کرتی ہیں یہ کیا کس کا کونسیکٹ تھا یہ پری کلاسیکل سکول آف تھارٹ کا کونسیکٹ تھا اور کلاسیکل سکول آف تھارٹ نے ریجیٹ کیا پری کلاسیکل سکول آف تھارٹ کو اور انہوں نے کہا نہیں انسان کسی سپر نیچرل پار کے پریشر میں آکے کوئی کرائم نہیں کرتا بلکہ انسان جب کوئی کرائم کرتا ہے تو اسے سب پتا ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں وہ اپنی فری ویل کے ساتھ وہ کام کرتا ہے اور اسے پتا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کتنا پین ہے اور کتنا پلیئر ہے یہ مینڈ ڈیفرنس ہے باقی جو پوائنٹ سے وہ میں آپ کو لکھ دی ہیں انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائیں گے ہم آگے چلتے ہیں اس پری کلاسیکل سکول آف تھوٹ کو نیو کلاسیکل سکول آف تھوٹ نے آکے ریجیکٹ کیا لیکن یہ جو لوگ تھے نیو کلاسیکل سکول آف تھوٹ کے یہ لوگ بیسیکلی کلاسیکل سکول آف تھوٹ سے ہی تعلق رکھتے تھے انہوں نے مزید آکے الیبریٹ کیا کہ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ انسان فری ویل کے ساتھ کرائم کرتا ہے لیکن آپ اس چیز کو بتانا بھول گئے ہیں کلاسیکل سکول تھوٹ کے بارے میں انہوں نے یہ بات کی کہ بھائی ٹھیک ہے کرائم جو ہوگا جتنا گریور کرائم ہوگا اتنی ہی گریورز کی پنشمنٹ ہوگی پروپورشنل لیٹ پنشمنٹ ہوگی لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ ایک فرسٹ آفینڈر کی پنشمنٹ کیا ہونی چاہیے اور ایک ریپیٹڈ آفینڈر کی پنشمنٹ کیا ہونی چاہیے تو انہوں نے ان چیزوں کو اس کے اندر ڈسکس کیا وہ انڈیویجویل کے رائٹس کو ڈسکس کرتے تھے اس کے اندر اس کے اندر انہوں نے ڈسکس کیا کلاسیکل سکول آف تھوٹ جو ہے یہ اس کے اندر انہوں نے ڈسکس کیا کہ اس کے اندر تو صرف اور صرف آپ نے یہ بتایا ہے کہ کوئی بھی کرمینل ہے تو وہ کرائم جو ہے اپنی فری ویل کے ساتھ کرتا ہے لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ اس کرائم کے پیچھے فیکٹس کیا ہیں سرکمسٹینسز کیا ہیں مینٹل سٹیٹ آف افینڈر کیا ہے ان چیزوں کو آپ نے نہیں ڈسکس کیا ہے تو انہوں نے کیا کیا نیو کلاسیکل سکول آف تھوٹ والوں نے انہوں نے سب سے پہلے تو اس تھیوری کو انہوں نے ریجیٹ کر دیا ریجیٹ کر کے انہوں نے لیگل سسٹم کو آلٹرنیٹیف سینٹینسز کے پروسیسز بتائے کہ انڈیوجلز کی کچھ رائٹس بھی ہوتے ہیں جو کرائم کرتے ہیں تو وہ انہوں نے اپ گریڈڈ ورزن پیش کیا کس کا کلاسیکل سکول آف تھوٹ کا اور اس کے اندر انہوں نے فوکس کیا کہ فیکٹس سرکمسٹینسز اور مینٹل سیٹ آف افینڈر اس کو ذہن میں رکھا جائے جب اس کو پنش کیا جائے کیونکہ یہ بھی وہ وجوہات ہیں جن کی ویسے کوئی کرمنل کرائم کرتا ہے ان چیزوں کی بیسس کی اوپر انہوں نے ڈیوائیڈ کیا افینڈرز کو ڈیفرنٹ کٹیگریز میں وہ کٹیگریز کون سی تھی جن کے اندر انہوں نے ڈیوائیڈ کیا اس کو فرسٹ افینڈر حابیچول افینڈر مائنر افینڈر انسین افینڈر اور ایڈیئٹس یہ نیو کلاسیکل سکول آف تھوٹ نے تین چیزوں کو فوکس کیا میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں تین چیزوں جو فوکس کی وہ فیکٹس تھے سرکمسٹرنسز تھے مینٹل سٹیٹ اف افینڈر تھا اور پھر انہوں نے اس افینڈرز کو بھی ڈیوائیڈ کیا فرسٹ افینڈر حابیچول افینڈر مائنر انسین اور ایڈیئٹ افینڈرز کے اندر کہ یہ وہ وجوہ یہ اس قسم کے افینڈرز بھی ہوتے ہیں تو ٹوٹل ڈسکیشن کس چیز کی اپر تھی انڈرسٹینڈنگ کے کرمنل کس وجہ سے بنا ہے اور دوسرا یہ کہ ان کا ڈیویشن کے کس کس قسم کے کرمنلز ہوتے ہیں تو پھر انہوں نے کہا کہ ان کی جو پنشمنٹ ہے اس کیٹیگری کے حساب سے ہونی چاہیے مین فوکس کیا تھا مین فوکس یہ تھا کہ جو کلاسیکل سکول آف تھوٹ والے کہتے ہیں کہ بھئی جو کرمنل ہے وہ فری ویل سے کرمنل بنا ہے اپنی مرضی سے کرمنل بنا ہے آپ صرف اسی چیز کو سمجھ پائیں ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی جو پنشمنٹ ہے وہ اس کے اس کے کرائم کے پروپیشنیٹ ہونی چاہیے کہ جتنا بڑا کرائم اتنی بڑی سزا لیکن آپ نے اب نیو کلاسیکل والے کہتے ہیں کہ آپ کلاسیکل والوں کو کہ آپ نے فیکٹس اور سرکمسٹینسز کو تو ذہن میں رکھا ہی نہیں کہ کن فیکٹس کی ویلسے کن سرکمسٹینسز کی ویلسے اور کس منٹل سٹیٹ کے اندر اس نے کرائم کیا ہے تو پنشمنٹ دینے سے پہلے ان چیزوں کو بھی سوچنا چاہیے اور فرسٹ افینڈر اور ہیبیچول افینڈر مانر افینڈر انسین افینڈر اور ایڈ افینڈر کے اندر فرق بھی کرنا چاہیے اور ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اسے کوئی پنشمنٹ دی جانی چاہیے یہ چیزیں ڈسکس ہوئیں کس میں نیو کلاسیکل سکول اف تھارڈ میں ہوفولی آپ کو ان تینوں سکول اف تھارڈ کا ڈیفرنس معلوم ہو گیا ہوگا آگے چلتے ہیں پوزیٹیویسٹ سکول آف کرمنالوجی یہ پوزیٹیویسٹ سکول آف کرمنالوجی جو ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے اس کو ذرا سمجھے گا اس کے اندر جو لوگ تھے جنہوں نے یہ تھیریز دیں ہیں جو کرمنالوجیسٹ ہیں ان میں تھے سیزر لیمبروسو انڈری کو فیری اور ریفیلے گریفیلو یہ تین کرمنالوجیسٹ تھے جنہوں نے پوزیٹیویسٹ سکول آف کرمنالوجی کی بیش رکھی اور انہوں نے فریویل تھیوری آف کلاسیکل سکول کو ریجیکٹ کر دیا ٹھیک ہے اب چونکہ نیو کلاسیکل سکول آف تھارڈ جو تھا وہ کلاسیکل سکول آف تھارڈ کا اپگریڈڈ ورزن تھا وہ بھی ریجیکٹ ہو گیا کلاسیکل سکول بھی ریجیکٹ ہو گیا اور آپ نے دیکھا کہ پری کلاسیکل سکول تو آلڈی ریجیکٹ ہو چکا تھا پری کلاسیکل سکول آف تھارڈ کو کس نے ریجیکٹ کیا کلاسیکل سکول آف تھارڈ نے کلاسیکل سکول آف تھارڈ کے اندر اپگریڈڈ ورزن پیش کیا کس نے نیو کلاسیکل سکول آف تھوٹ نے اور پھر پوزیٹیو سکول آف تھوٹ جب آیا تو اس نے کیا کیا اس نے نیو کلاسیکل سکول آف تھوٹ کو بھی ریجیکٹ کر دیا اور پھر اس کے اندر ان تینوں کرمنالجس نے سیزر لیمبروسو اینرکو فیری اور ریفریڈی گریف آلو نے اپنی اپنی ڈیفرنٹ تھیریز تھی اپنی اپنی ڈیفرنٹ ابزرویشنز تھی ریسرچ بیسٹ تو لیمبروسو نے کہا کہ کرمنالز آر بارن انہوں نے کہا کہ جو کرمنالز ہیں ان کے لئے جو کرمنالٹی ہوتی ہے یہ انہیریٹیڈ ہوتی ہے مطلب کوئی بھی شخص کرمنال ہے وہ پیدائشی کرمنال ہے یہ ان کی تھیری تھی انہوں نے کہا کہ بیالوجیکل کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں انسان کی جن کی وجہ سے انسان کرائم کرتا ہے جو کرمنالز ہوتے ہیں ان کے بارے میں سیزر لیمبروسو نے کیا کہا اس نے کہا کہ یہ یہ لیس سینسٹیو ہوتے ہیں انہیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کرائم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں ان تین چیزوں کو فوکس کر کے اس نے کرمنالز کو تین ٹائپس میں ڈیوائیڈ کیا سب سے پہلے بارن کرمنال مطلب انہیریٹیڈ جس کو کرمنالٹی انہیریٹنس میں ملی ہو پھر بارن کرمنال کے بعد انسان کرمنالز وہ لوگ جن کا انسانڈ مائنڈ ہے اور انہیں نہیں معلوم کہ کرائم کرنے کے بعد کونسیکوینسز کیا ہوں گے یہ انسان کرمنالز ہیں اور کرمنالز کون تھے یہ انفریارٹی کمپلس کے شکار لوگ جن کو احساس سے کم تری ہوتی ہے وہ لوگ اپنے بیلجکل سٹرکچر کی ویسے جن لوگوں کو احساس سے کم تری ہوتی ہے سیزر لمروزو کے مطابق وہ کرمنالز تھے اور یہ تیسری ٹائپ تھی ان کے مطابق کرمنالز کی ہوفلی آپ کو پوزیٹیو سکول آف تھارڈ کے اندر سیزر لمروزو جو کہ اس سکول آف تھارڈ کے بانی بھی ہیں ایٹالینز ہیں یہ اس کو ایٹالین سکول آف تھارڈ بھی کہا جاتا ہے پوزیٹیو سکول آف تھارڈ کو ٹھیک ہے تو سیزر لمروزو اس کے بانی ہیں تو سیزر لمروزو نے پوزیٹیو سکول آف کرمنالزی کے اندر جو پہلی تھیری دی وہ یہ تھی کہ کرمنالز جو ہوتے ہیں وہ بارن ہوتے ہیں تو آگے چلتے ہیں کہ ان کی تھیری کو کس نے ریجیٹ کیا پوزیٹیو سکول آف تھارڈ کے اندر رہتے ہوئے ہم دیکھ لیتے ہیں یہ میں آپ کے لئے سلائٹس بناتا ہوں یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ تمام پوائنٹس تو آگے چلتے ہیں انہوں نے کیا کیا انہوں نے سیزر لمروزو کی تھیری کو ریجیٹ کیا اور اسے چالنج کر دیا اور انہوں نے کہا کہ صرف بائلجیکل فیکٹرز ہی نہیں ہیں جو ریسپونسیبل ہیں کسی کرمنل کو کرمنل بنانے میں اس میں ایموشنل فیکٹرز بھی ہیں اس میں سوشل فیکٹرز بھی ہیں اس میں جیوگرائفیکل فیکٹرز بھی ہیں اور یہ سب فیکٹرز ایکولی ریسپونسیبل ہیں کسی شخص کے اندر کرمنلٹی پیدا کرنے کے لئے کون کون سے ایموشنل فیکٹرز سوشل فیکٹرز جیوگرائفیکل فیکٹرز اور یہ تین جو فیکٹرز ہیں ان کو انہوں نے ڈسکس کیا اور ان کی بیس کیا پھر انہوں نے پھر کرمنلز کو فائیو کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا مزید سیزر جو آپ کے سیزر لیمبروسو تھے انہوں نے تین کٹیگریز کے اندر ڈیوائیڈ کیا کرمنلز کو آن ڈا بیسیز آف وٹ جیر بیلجکل کریکٹریسٹرکز بٹ جو انڈریکو فیری تھے انہوں نے کیا کیا انہوں نے ایموشنل فیکٹرز سوشل فیکٹرز جیوگرائفیکل فیکٹرز کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے کرمنلز کو فائیو کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا وہ کون کون سے تھے بارن کرمنلز مطلب کہ جو کرمنلز ہیں وہ بارن کرمنلز ہوتے ہیں پیدائشی طور پہ ہوتے ہیں انہاریٹیڈ ہوتی ہے کرمنالٹی ان کے اندر دوسرے جو انہوں نے ڈسکس کی وہ اکیجنل کرمنلز کہ وہ کرمنلز جو کسی سرکمسٹنسز کی انفلوینس کرتے ہیں اور انکی سرکمسٹنسل انفلوینس کی ویسے ان سے کرائم ہو جاتا ہے یہ اکیجنل کرمنلز پھر انہوں نے تیسری قسم بتائی پیشنیٹ کرمنلز پیشنیٹ کرمنلز کون سے ہوتے ہیں جن کو کرائم کرنے میں مزہ آتا ہے ان کی ڈیزائر ہوتی ہے کرائم کرنا وہ اس کرائم کو انجوائے کرتے ہیں یہ پیشنیٹ کرمنلز اور پھر انہوں نے چوتھے کرمنلز جو بتائے وہ انسین کرمنلز بتائے کہ جو لوگ اکل سے فارغ ہوتے ہیں انساؤنڈ ہوتے ہیں انہیں نہیں پتا کہ ہم جو کرائم کر رہے ہیں ہم جو کام کر رہے ہیں یہ crime ہے بھی یا نہیں اور اس کے consequences کیا ہوں گے اس کے بعد کیا نقصان ہوگا کیا فائدہ ہوگا انہیں اسیس کا نہیں پتہ وہ insane criminals ہیں اور اس کے بعد جو انہوں نے crime criminals کی جو قسم بیان کی وہ کونسی تھی وہ habitual criminals کی تھی تو پانچ میں قسم کونسی ہوئی habitual criminals کی وہ کون سے crime کرتے ہیں basically habitual criminals جو ہیں وہ ایک crime کرنے کے بعد پھر دوسرا crime کرتے ہیں چاہے ان کو punishment ہی کیوں نہ ہو گئی ہو وہ اپنی punishment بھگتے ہیں اور پھر crime کرتے ہیں اور بار بار repeatedly crime کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو انریکو فیری کے مطابق جو پانچ criminals کو divide کیا emotional, social اور geographical factors کی بیسس پہ وہ پانچ ٹائپ کے criminals born criminals, occasional criminals, passionate criminals insane criminals اور habitual criminals تھے hopefully آپ کو یہ بھی سمجھ آگئی ہوگی اب آگے چلتے ہیں ہم ٹھیک ہے جیرو فیلوز تھیوری انہوں نے کیا کیا انہوں نے فیریز اور لمبروسو دونوں کی تھیوریز کو reject کر دیا اور reject کر کے انہوں نے کہا کہا نہیں جی میں تو divide کروں گا criminals کو four categories میں انہوں نے پہلی جو category بتائی انہوں نے کہا endemic criminals endemic criminals کون سے ہیں جو صرف murders کرتے ہیں پھر انہوں نے دوسری ٹائپ بتائی violent criminals violent criminals کون ہوتے ہیں جن کو بہت جلدی غصہ آجاتا ہے aggressive nature کے ہوتے ہیں انہیں کوئی تھوڑا سا بھی چھیڑ دے یا تھوڑا سا پمپ کر دے تو وہ crime کر جاتے ہیں because of their aggressive nature تیسری جو type بتائی انہوں نے وہ criminals lacking in sentiments of property مطلب جن کے اندر جو emotion less ہوتے ہیں جن کے بہت کم emotions ہوتے ہیں انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں جو crime کر رہا ہوں اس سے کسی کو کتنا نقصان پہنچے گا اور وہ بالکل satisfied ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اندر emotions ہوتے ہی نہیں ہیں انہیں کسی کو مارتے ہوئے بھی کوئی سکون نہیں ہو رہا تھا کسی کی property کھینچتے ہوئے بھی انہیں کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہوتی وہ اگلے کے درد کو نہیں سمجھتے emotions کو feel ہی نہیں کرتے کیونکہ ان کے اندر emotions کی lackness ہوتی ہے تو وہ تیسرے type کے ہیں criminal lacking in sentiment of property اور چوتھا کیا تھا lustful criminals جو اپنی lust کو satisfy کرنے کے لئے crime کرتے ہیں normally اس قسم کے criminals reps وغیرہ کرتے ہیں تو یہ کون تھا گریفالوز تھیوری تھی یہ اس کے مطابق division تھی criminals کی آگے چلتے ہیں آپ کو classic new classical classical sorry pre classical classical اور neo classical کے بعد positive school of thoughts کے بارے میں سمجھ آ گیا جب یہ complete ہوئے تو یہ سب کے سب reject کی ہے sociological conflict basically تو theories کے اندر different theorists نے پرانے theorists کے ساتھ conflict کیا ہے تو اسی طرح sociological school of criminology کے اندر sociologists نے conflict کیا کن کے ساتھ پچھلے تمام سکولوں کے ساتھ یہ emerge ہوئی 20th century کے اندر اور انہوں نے born criminal کے concept کو reject کر دیا انہوں نے کہا کہ behavior is learned behavior behavior learned ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد condition ہوتا ہے کہاں سے social environment سے ٹھیک ہے جیسے آپ گاڑیوں کی reconditioning کرواتے ہیں ٹھیک ہے تو criminal behavior جو ہے وہ learned ہوتا ہے اور condition ہوتا ہے social environment سے اس سلسلے میں انہوں نے sociological theories دیں جنہوں نے جو criminals تھے ان کے commitment of crime ہے جو اس کو discuss کیا کہ انہوں نے جو لو crime کرتے ہیں crime commit کرتے ہیں وہ kin conditions کی وجہ سے کرتے ہیں انہوں نے بتایا کہ people are influenced by society to commit crime society انسان کو مجبور کرتی ہے crime کرنے کے لئے یا society دھکیلتی ہے crime کی طرف انسان کو یہ sociological school of thought کی assumptions تھی اور انہوں نے کہا کہ society ہی responsible ہے کسی شخص کو criminal بنانے کے لئے تو جو sociology ہے وہ crime کو as a social problem لیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ individual ذمہ دار نہیں ہے criminal ہونے کے اپر یہ society ہے جو individual کو criminal بناتی ہے تو یہ چیزیں discuss ہوئیں sociological school of criminology کے اندر تو انہوں نے sociological factors کو پھر آگے causes کو بھی discuss کیا series نے کہ آخر کار وہ کون سی society کے اندر elements ہیں جو انسان کو criminal بناتے بناتے ہیں وہ سب پہلی چیز جو انہوں نے کہا کہ غربت کہ poverty is mother of all crimes غربت کی ویسے سارے crime ہوتے ہیں کوئی بھی انسان کوئی crime کرتا ہے تو اس کے پیچھے poverty ہوتی ہے یا پھر pay pressure ہوتا ہے bad association ہوتی ہے جن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے اس کی صحبتیں اچھی نہیں ہوتی تو bad association یا پھر broken family environment جو broken family کے بچے ہیں وہ بڑے ہوکے crime کرتے ہیں یا کسی family کا environment ہے وہ بھی responsible ہے ظاہر یہ سب چیزیں society میں آتی ہیں تو ان کے مطابق sociologist کے مطابق جو family environments ہیں وہ بھی ہوفیلی آپ کو یہ سمجھ آگیا ہوگا ہمارا جو نیکس لیکچر ہوگا اس کے اندر ہم کیا پڑھیں گے اس کے اندر پڑھیں گے بالجیکل تھیریز کو سیکال جی تھیریز کو اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے اسلامی perspectives on deviance and crime اگر آپ لوگ کو میرا لیکچر سمجھ آیا ہے تو کینڈلی کمنٹس میں بتا دیجئے گا اور اگر کوئی چیز آپ کو صحیح سے کلیر نہیں ہوئی کسی چیز کنسپ تو میرا نمبر آپ کے پاس موجود ہے you can ask خرید anytime you can get notes also thank you so much السلام اللہ حافظ